بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ کو ملتی رہیں معلومات سب سے پہلے پی اے ایف جوائن پی اے ایف پاکستان ائر فورس جی پاکستان ائر فورس کی جابز آگئی ہیں رائٹ کلک کر کے آپ ان کو اوپن کریں جیسی آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو امپورٹنٹ نوٹرس نظر آرہا ہے تو آپ اس میں آئی اگری پہ کلک کریں آئی اگری پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے کہ وہ جاب کی انفرمیشن نظر آرہی ہے تو آپ یہاں پہ اس کی ریجسٹریشن کی جو ڈیٹ ہے وہ 22 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے 13 اگست سے یہ جابز آئی ہیں 22 اگست تک اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے آپ اس پہ کلک کریں جیسے ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہاں پہ ریجسٹریشن آن لائن اور take the print registration slip دونوں آپشن ہیں اگر آپ نے ریجسٹریشن کر لی ہے تو پھر آپ کو جو ہے کہ وہ اپنی slip کا print نکلوانے کے لیے آپ کو take the print registration پہ کلک کرنا ہے اگر آپ نے registration کرنی ہے تو پھر آپ کو یہاں پہ اپنا NIC number add کرنا ہے جیسے آپ نے یہاں پہ ایک number add کیا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ next کرنا ہے next کے بعد آپ نے یہاں پہ آنا ہے اور آپ نے next کر دینا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو بہت ساری jobs نظر آ رہی ہیں آپ ان میں apply کر سکتے ہیں store man کی job ہے پی ایف این ڈی آئی کی job ہے جی سی کی job ہے ایم ٹی ڈی کی job ہے اور اس کے بعد یہ pro واسٹ کی job ہے جی سی کی job ہے ایرو ٹریڈ کی job ہے جی سی رولر ایریا کی جاب ہے اس کے بعد جی سی بلوچستان انکویٹا کے لیے ہے میڈیکل اسسٹنٹ کی job ہے میڈیکل اسسٹنٹ رولر ایریا کے لیے ہے میڈیکل اسسٹنٹ بلوچستان انکویٹا کے لیے ہے اور ایرو ٹریڈ بلوچستان انکویٹا ڈسٹک کے لیے ہے ایرو ٹریڈ بلوچ انکویٹا کے لیے پرو واسٹ بلوچستان انکویٹا کے لیے ہے اور بلوچستان انکویٹا کے لیے ہے پی ایف این ڈی آئی بلوچستان انکویٹا کے لیے ہے اور ایرو ٹریڈ جو ہے وہ رولر ایریا کے لیے ہے ایمٹی ڈی بلوچستان انڈ کوئٹا کے لیے ہے ایمٹی ڈی بلوچ انڈ ادر کوئٹرز کے لیے ہے اس طرح آپ جو ہے کہ وہ جی سی گلگت وغیرہ کے لیے ہے اور یہاں پہ آپ بہت ساری جاب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم کسی ایک جاب کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار سیکھتے ہیں تو ہم جو ہے کہ وہ ایرو ٹریڈ جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ اس کو اپلائی کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کا کیا پرسیجر ہوتا ہے ایرو ٹریڈ نارمل کے لیے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو دیسے ہی دیکھیں آپ جس بھی جاب کے لیے اپلائی کریں گے یہاں پہ آپ کو اس جاب کی ریکوائلمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے ایج جو ہے وہ پندرہ سے بیس سال ہو اور چار فروری دوہزار انیس تک آپ کے پاس پاکستانی شہریت ہونی چاہیے اور سنگل آپ ہوں اور ایک سو ترین سٹھ سنٹی میٹر آپ کا ہائٹ ہو میٹرک کے آپ کے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہوں اور جو ہے وہ 33% فیزکس اور جو ہے کہ وہ میٹ وغیرہ کے اندر کیمسٹری کے اندر ہوں اور جو ہے کہ آپ کی انگلیش جو ہے کہ وہ اچھی ہونی چاہیے اپلائی کرنے کے پرسیجر کو ہم فالو کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے اپلائی کے پرسیجر کو فالو کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے کہ سیریل نمبر سیلیکٹ جو ہے وہ سنٹر آپ سب سے پہلے سنٹر سیلیکٹ کریں جو ہے آپ کے سنٹر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ ائرمن کی کٹیگری اور ایرو ٹریڈ آپ نے وہاں سے سیلیکٹ کر لیا تھا تو وہ چیز اب یہاں پہ آ گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کا شنفتی کار نمبر نظر آ رہا ہے اور پورا نام آپ ایڈ کریں گے والا صاحب کا نام ایڈ کریں گے ڈیٹا برت ڈالیں گے اور اس کے بعد جنڈر سیلیکٹ کریں گے میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اپنی ہرٹ سیلیکٹ کریں گے اور اپنا ریلیجن سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے کہ اپنا منٹرل سٹیٹس سیلیکٹ کریں گے آپ میرڈ ہیں آپ سنگل ہیں اس کے بعد ڈومی سل کا ایریا سیلیکٹ کریں گے کہ آپ کا ڈومی سل کس ایریا کا ہے اور اس کے بعد آپ اپنی فادر کے اکپیشن بتائیں گے کہ وہ آرمی سے ریٹائر ہیں یا سروس کر رہے ہیں یا پھر کسی اور جو ہے وہ نان آرمین ہے جیسے کہ مثال کے طرف وہ ادرز کو جاب کرتے ہیں وہ ارمی کے ایمپلائیز نہیں ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنا آپ سیلیکٹ پروینس سوبہ وغیرہ سیلیکٹ کریں گے ڈسٹک اپنا سیلیکٹ کریں گے تحصیل اپنی سیلیکٹ کریں اپنا اڈریس ڈالیں فون نمبر ڈالیں اور اس کے بعد جو ہے کہ انڈ پہ آکے آپ اپنا ای میل اڈریس ڈالیں موبائل نمبر ڈالیں ای میل اڈریس وغیرہ آپ انٹر کریں کوالیفیکیشن آپ ڈالیں اور اس کے بعد میجر سبجیکٹ آپ بتائیں گے سائنس وغیرہ کے لیے آپ اپلائی کریں اور اس کے بعد جو ہے کہ اپنا جتنی نمبر آپ نے لیے ٹوٹل نمبر کیا تھے پاسنگ یا کیا تھا اور کہاں سے آپ نے کیا اور جسارہ کچھ فلپ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ نیٹ سلپ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک سلپ جو ہے وہ مل جائے گی آپ اس کا پرنٹ اوٹ کر لی جگہ یہ ہے آن لائن ریجسٹریشن کا پرسیجر آپ کے ساتھ کے آن لائن ریجسٹریشن کیسے کی جاتی ہے یہ سارا جو ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ہے آپ کو اگر ہماری یہ پوسٹ اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ ہم آپ کے لئے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن